گاؤں میں ایک چودری صاحب تھے تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا عجیب سی بچینی ان کو شروع ہوئی عجیب سا بچین ہو گئے دل کو سکون نہیں ہو رہا تو عجیب سی بچینی ان کو جناب اس کو شروع ہوئی اور وہ گھر سے باہر نکلے اور گھر سے باہر نکل گئے تو مسجد کی طرف چلنے لگے گاؤں کے اندر گاؤں کے بندے تھے وہ جی گاؤں میں ایک مسجد تھی اور مسجد کی طرف جب چلے تو سوچا کہ اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہوں دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں ہو سکتا ہے میرے دل کو سکون ہو جائے جب مسجد میں گئے تو کیا دیکھا کہ ایک صاحب ہے اور وہ اللہ کے سامنے سربسجود ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں اور رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری ضرورت جو ہے وہ پوری کر دے یہ تو چودری صاحب جو ہیں انہوں نے اس بندے کو اٹھایا اور اس سے کہا بھی تمہاری کیا ضرورت ہے اس نے کہا مجھے اتنے پیسے چاہیے میں نے فلاں بندے کا میں نے کرز دینا تھا وہ میرے سے مانگنے آتا ہے تو مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو حضرت صاحب نے کہا کہ بھئی ایسے کرو یہ وہ پیسے ہیں جو آپ کو چاہیے تو یہ اب رکھ لو اپنا کرز اب ادا کرو اور چور صاحب نے یہ بات کی اب مجھے سمجھ آئی کہ میرا دل بچین کیوں تھا میں گھر کے اندر بچین کیوں ہو گیا تھا تمہاری دعا نے مجھے بچین کیا تھا تم جو اللہ سے مانگ رہے تھے اور تم جو اللہ سے مانگ رہے تھے تمہاری یہ جو دعا ہے اس نے مجھے بچین کیا اور میں گھر سے اٹھا اور مسجد میں آیا اور پھر جب میں نے آپ کو یہ پیسے دے دی ہیں تو اب میرے دل کو سکون ہو گیا ہو گیا جوار صاحب نے اس بندے کو اپنا کارڈ دیا اپنا فون نبر دیا اپنا ایک کارڈ دیا کہ بھائی یہ رکھ لو کبھی تمہیں اگر ضرورت پڑے پیسوں کی تو تم نے مجھے اس نمبر پر فون کرنا ہے میں تمہارے پاس خود چل کے آ جوں گا اور میں تمہیں پیسے خود دے دوں گا اس بندے نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا بات یہ ہے کہ جناب میرے پاس جس کا نمبر ہے نا اس کے علاوہ مجھے کسی اور نمبر کا ضرورت نہیں کسی اور نمبر کی ضرورت نہیں میں جس کے سامنے سر بسجود تھا سجدے میں تھا جس ذات کا میرے پاس نمبر ہے جس ذات کا تعلق جو ہے وہ جناب لگ گیا ہوئے اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں میں پریشان تھا میں نے اللہ سے جناب دعا کی اللہ نے آپ کو بھیج دیا تو جب میرا تعلق اللہ سے بن گیا ہے تو اب مجھے کسی اور کی ضرورت ہے بالکل بھی نہیں تو میسیج یہ ہے بٹا کہ یاد رکھیں مشاہ کہ جب اللہ سے تعلق بنا لیں جن لوگوں کا تعلق اللہ سے لگ جاتا ہے پھر انہیں کسی چیز بھی ضرورت نہیں ہوتی پھر ساری چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں